بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقیب آبید اور اس وقت مجود ہوں ٹائن کے مقام پر جو چودری یاسین صاحب ہیں ان کا الک ہے اور یہاں پر ایک آدھسہ رنمہ ہوا ہے آدھسہ کس طرح ہوا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ٹرک جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے جو گاڑی اس وقت کھڑی ہے وہاں پر مجود تھا وہاں سے کوئی بندہ بھی مجود نہیں تھا یہ ویسے انہوں نے یہاں پارک کیا ہوا تھا اور یہاں سے ٹری وارس آتا ہے اور آتے آتے یہاں پر ایٹ ہوتا ہے آگے دکان ہے اور دکان کے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر سکول مجود تھا جو ریڈ فانڈیشن کے نام سے سکول جانا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ علمی ہے کہ ہمارے جو سکول ہیں وہ دکانوں کے اندر چال رہے ہیں کوئی یہاں انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کوئی یہاں انہیں روکنے والا نہیں ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کی زندگیاں بلکل غیر محفوظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سکول ہیں ان کے قریب سے جو بجلی کی تاریں وہ ننگی جا رہی ہیں کھریٹا کے اندر اس سے قبل ایک آدسہ اس طرح کا ہوا تھا کہ دو بچے جو وہ صبح سکول گئے اور اپنے آتوں سے وہ محروم ہو گئے وہ دیاری باگ کے بچے ہیں چھوٹے یہاں پر لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور جو لوگ رپورٹ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں بھی بتا ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانوں کے اندر یہاں پر تعلیم جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے حدثات ننما ہوتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر بے شمار لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام فراس خادم نام ہے میرا کہا رہتے ہیں میں جائیں کے رہنا والوں ساتھ میرا گھر ہے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں مسئلہ اس دکان کا آپ نے اس کا سکول کا نام دے رہے ہیں سکول یہاں پر یہ وہ ہے دوسرا یہ حلقہ نہ چودری حسین کا ہے نہ یہ کسی اور کا ہے یہ ساں ہماری عوام کا حلقہ ہے آپ کسی کو نام نیٹ یہاں پر آپ نے ووڈ کس کو کیا تھا ووڈ تو میں نے پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا کونسا کینیڈیٹ تھا سر جی جو میں سوال کروں اس کا انصر کر لیکن وہ کس حل کیسے تھے الکے کی بات نہیں یہاں ایک حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ رپورٹ کریں جو بنتی ہے سکول دکانوں میں ہو یا کہیں بھی ہو میں جو بات ہو آپ نہیں کر رہے آپ کر دیں ہم سن رہے ہیں آپ کی بات جب یہ حادثہ ہوا ہے میرا گھر نزدیک ہے ہم آئے ہیں ادھر گاڑی لگی ہوئی تھی یہاں پہ تو کچھ لوگوں نے کال کی ہے اپنی تظامیہ ہماری جو کھٹا کی ہے لیکن کوئی بندہ ادھر نہیں آیا اب بھی سننے میں آیا ہے کہ پولیس آئی تھی آپ یہ بتا دیں جو سکول دکانوں کے اندر چاہ رہے ہیں یہ درست ہے سر پہلی جو بات ہے یہاں پہ بندنگ ہوئی نہیں آسی جہاں سکول چلائے جائیں اگر جو پرائیویٹ سکول چال رہے ہیں ہمارے پاس بندگیاں ہوں تو وہ کر رہے ہیں لوگ بتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی مدد کے تیاد یہ سارا ملوہ پیچھے کیا ہے یہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں آئی اور ہم یہ نہیں کہتے ہم نے فلانوں کو ووٹ دیا ہے ہم کسی پیسانیں جنلان جاتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ جس طرح کی رپورٹ ہو آپ اس طرح کریں مہن رپورٹ یہاں گھاڑی کی تھی اور اس دکان کی تھی سکول تو سارا ٹیموج ہوا ہے وہ تو عرب انسان کو نظر آ رہا ہے لیکن مہن جو مسئلہ ہے وہ اس کو آپ یہاں لوگ میں شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں آپ کا نام اتشام حفوظ اتشام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس حادثے کے والے سے بھائی میں خود ڈریور ہوں یہ جو گاڑی ہے ادھر کھڑی تھی بریک کسی گاڑی کی بھی فیل ہو سکتی ہے ٹھیک میں ادھر تھا جب وہ آیا ہے سمان اتارنے والا لڑکا اس نے ترپال کھولنے کی کوشش کیا ہے گاڑی ادھر آ گئی ہے آ کے ادھر لگی ہے مجھے یہ بتاؤ یہ ہماری جو پولس ہے یہ ادھر آئے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں ادھر رپورٹ لکھوا ہو یہ کرو وہ کرو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ادھر ہمارا بندہ زخمی تھا اسے نکالنے کے لیے نہیں آئے پیسے لینے کے لیے ادھر آ گئے ہیں یہ کون سی تظامیہ ہے یہ بتائیں کہ جو بچے یہاں نیچے آئے ملوے کے نیچے انہیں عام لوگوں نے یہاں سے نکالا وہ سب سے پہلا میں ہوں میرا دوست ہے سکندر اور مولوی چمیل جن کو پکڑنے کے لیے پولس ادھر آئی ہے اور کہتی تھی کھریٹا چلو ہم تین آدمی تھے بعد میں جب ہم نے بچے سکول کے انہوں نے شور ڈالا ہے اس کے بعد ادھر جو ہے باقی علاقہ عوام جو ہے گھٹے ہوئے ہیں اس کے بعد چار گھنٹے تاک وہ مسلسل جو آدمی ہیں ادھر اندر ہی رہا ہے کوئی ادھر کھریٹا سے کوئی بہنتظامیہ کا بندہ ادھر نہیں آیا وہ ان کو چاہیے پیسے وہ عوام نہیں چاہیے پیسے چاہیے ان کو ادھر جو بات ہیں سکول کی ادھر اتنی جگہ نہیں ہے یہ ادھر جو ہے بہت بڑی بیلڈنگ ہے ٹھیک سرکاری سکول ہیں ان کا مسئلہ بھی یہ ہے جناب دو دن ماشرہ آتے ہیں تین دن چھوٹیاں کرتے ہیں ٹھیک یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ادھر بھی پڑھائی تو کسی نے کرنی ہے دکان میں کرے چاہیے روڈ پہ کرے پڑھائی کسی نہ کسی طریقے سے پڑھائی بچوں کو جو ہے نو کرنی ہے باقی سے جو یہ ہماری وادیہ بنا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے یہ لا وارث علاقہ ہے آج سے پہلے بھی اور آج بھی ناظرین ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں تین جو بچے ہیں وہ زخمی ہوئے تھے ان کی حالت کس طرح کی ہے وہ بھی ہم ٹی ایچ کیو خوریٹا وہاں پہنچ کر وہاں سے آپ کو ریپورٹ کریں گے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر خوریٹا ڈاکٹر کمر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی شکریہ دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو بچے آج زخمی ہوئے ہیں ایک ان بچوں کی دداد کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کی عمریں کیا ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ابھی ان کی آلت کیسی ہے جی یہ صبح واقعہ جو آدھسہ پیش ہے جو درگوٹی کراس میں وہاں پہ جو ہے ایک دکان پہ کوئی ٹرک جو ہے وہ کلیپس ہوا ہے اس کو دکان جو ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے سیری کی جو ایمولنس ہے اس کو بھی اطلاع کی تو وہ پیشنٹ ریفر ہو کے کچھ کوٹلی چلے گئے اور ہمارے پاس جو ہے سویر جو اس کو ہیڈ انجری تھی ڈیپ کرش انجری تھی اور اس کو ہم نے سٹیبل بھی کیا آئی وی لائن منٹین کی وہ سینسز میں تھا لیفٹ شولڈر یا رائٹ شولڈر میں وہ پین بتا رہے تھے تو ان کو ہم نے جسٹ ریڈیالوجس کی اپینین کیلئے کوٹلی پہ جا اس کے بعد ہم نے جب پہنچے ہیں رابطہ بھی کیا ہے وہ سٹیبل ہیں تو وہ جلد واپس آ جائیں گے دو بچے جو ہیں وہ بارہ تیرہ سال بتا رہے ہیں ڈی ایچ کیو ٹراما سینٹر والے کے دو بچے آئے ہیں اس حدثے میں وہ بھی سٹیبل ہیں تو ما شاء اللہ ابھی وہ سٹیبل بھی ہیں یعنی خطرے سے باہر ہیں جی بلکل خطرے سے باہر ہیں کوئی بلکل سکیور ہیں اور رسکیو کر لیا گیا انہیں بروقت ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نہیں بات کے ساتھ اب تک کے لیے ناظرین